السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حلاقہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا رضی اللہ عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام الفضل لبابہ الحلالیہ رضی اللہ عنها یہ ام الفضل ہے فضل نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا نام لبابہ والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام حند بنت عوف ہے یہ بنوک کی نانا سے تھی ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں مزز ترین شخصیات کی خوشدامن ہونے کا شرف حاصل ہوا خوشدامن کس کو کہتا ہے ساس کو وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی یعنی ام الفضل کی بہن سیدہ میمونہ سے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت عوف کے داماد ہوئے ٹھیک ہے اور ان کی ایک اور بہن اسمہ بنت عمیس پیچھے آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ام الفضل کے اور یہ خالد بن ولید کی خالہ تھی ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی تھی کہ یہ بہنیں مومن بہنیں ہیں کون کون تھی ان میں اسمہ بنت عمیس میمونہ ام الفضل اور سلمہ جو حضرت حمزہ کی اہلیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام الفضل کے ساتھ شادی کی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی تھی اب آسانی سے سمجھ آگئے تو اس اعتبار سے کیا ہوئیں آپ کی چچی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور چونکہ ان کی بہن آپ کی زوجہ تھی تو اس اعتبار سے کیا ہوئیں پھر یہ سالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے ان کی تیسری بیٹی سیدہ سلمہ کے ساتھ شادی کی چوتھی بیٹی اسمہ بن تیومیس کے ساتھ جعفر بن عبی طالب نے شادی کی وہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے تو اسمہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی جب وہ وفات پا گئے تو علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے اسمہ بن تیومیس کے ساتھ شادی کی رضی اللہ عنہ کیا دنیا میں کسی خوشدامن کو اتنے بہترین شرافت کے پیکر داماد میسر آئے جتنے ہند بنت عوف کو میسر آئے وہ اس اعتبار سے دنیا بھر میں ممتاز دکھائی دیتی ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب کے چھے لخت جگر ہوئی چھے بیٹے ہوئے اور وہ سب انہی سے تھے پہلے بیٹے کا نام فضل تھا اسی مناسبت سے لبابا کی کنیت ام فضل رکھی گئی یعنی ام الفضل کیوں کہا گیا ان کو بڑے بیٹے کی نسبت سے یعنی ان کی طرف ان کی کنیت منصوب ہے دوسرا بیٹا عبداللہ تھا عبداللہ بن عباس کون ہے وہ مفسر قرآن جسے امت کا متبحر عالم اور ترجمان القرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے تیسرا بیٹا عبید اللہ تھا جسے فقی ہونے کا عزاز حاصل ہوا چوتھے بیٹے کا نام معبت تھا پانچوے کا نام قثم تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افراد میں شامل کیا اور چھتے بیٹے کا نام عبدالرحمن تھا ایک بیٹی کے بارے ہمیں ملتا ہے اور وہ تھی امی حبیبہ وہ امی حبیبہ نہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا یہ ان کی بیٹی کا نام امی حبیبہ تھا تو کل کتنے بچے ہوئے ساتھ آج اگر کسی عورت کے ساتھ بچے ہوں تو کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی خوش قسمت کے بدقسمت اب ماں ہونا کوئی خوش قسمتی کی علامت نہیں سمجھا جاتا بہت اکثر ماںیں ماں بننے کے نام سے پریشان ہوتی کیونکہ ماں بننے سے ان کی آزادی ختم ہوتی آزاد رہنا چاہتے ہیں اور بچوں کو پالنا بچوں کی تربیت اور بچوں کی نشو نما اور بچوں کا کام عام طور پر معمولی درجہ کا کام سمجھا جاتا ہے یہ تو ان پڑھ عورتیں کرتی ہیں ہم جیسی پڑی لکھی شاندار خواتین بچے پالیں یا بچوں کا خیال رکھیں یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دسلیں کس قسم کی ہیں اچھی نسلیں اچھی ماں کی گود میں پروان چڑھتی جس ماں کو ماں بننے سے ہی بحشت ہے یا اسے ماں بننے سے کوئی خوشی نہیں یا ماں ہوتے ہوئے وہ ہر وقت ایک اپنے اس رول پہ تھکی ہاری اور پشمان ہے اور پریشان ہے اور اس کو اپنے لئے بلائے جان سمجھتی ہے تو وہ پھر بچوں کے دل میں بھی اس ماں کی ایسی قدر ہوگی کسی شاعر نے کہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں بندوں پر بہت سی ہیں لیکن ان میں سب سے کامل نعمت یعنی سب سے بہترین نعمت وہ شریف اولاد ہے اچھی اولاد ہے نجیب اولاد ہے امدہ اولاد اور اس اعتبار سے لبابہ جو ہیں یا ام الفضل جو ہیں یہ انتہائی خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ان کو چھے بیٹے دیے اور سارے کے سارے بہترین بیٹے تھے جاہر انہوں نے پرورش اچھی طرح کی ہوگی اپنا فرض برا کیا ہوگا ام الفضل نے ابتداہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی انہیں سیدہ خدیجہ بنت خویلت کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا یعنی خواتین میں دوسرے نمبر پر تھی یہ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی کیسی صلاحیت تھی اور کہا یہ جاتا کہ جب حضرت خدیجہ وفات پا گی تو ان کو غسل بھی انہوں نے دیا تھا ام امن کے ساتھ مل کر غسل عام طور پر کون دیتا ہے یا تو کوئی قریبی رشتہ دار یا پھر کوئی عزیز دوست اب تو لوگ غسل دینے کے کام کو بھی اپنے لئے ایک بوش سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر اور دے دے یعنی بعض کیسز میں ایسے بھی دیکھا گیا یہ سنا گیا ہے کہ اپنی ہی ماں اپنی ہی بہن اپنی ہی بیٹی کو لوگ مرنے کے بعد اسی سے ڈرنے لگتے اور ہاتھ نہیں لگاتے آگے نہیں بڑھتے اور چند پیسے دے کر غسل دلوا لیتے ہیں یا پھر کسی اور کے ذب میں کر دیتے ہیں اور خود اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں یا پھر حالانکہ غسل دینا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور پھر اس میت کو اتنے پیار سے اور احترام کے ساتھ ہینڈل کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا اور پھر جب ایک انسان ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر خود بخود تذکیہ بھی ہوتا جاتا ہے دل سخت کیوں ہوں جاتے کیونکہ ہم مردے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے اور اگر دیکھیں بھی تو دور دور سے کئی لوگ تو اس کمرے میں نہیں جاتے جہاں کوئی فوت ہو جائیں کہ بہتر ہی ہم بھی فوت ہو جائیں گے اندر جا کے تو اس طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑا انہیں اپنے قوم میں بلند مرتبہ حاصل تھا یہ اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھی جس طرح کہ ان کے خامل سیدنا عباس بن عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے سیدہ ام فضل اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس کے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور اور ناتوان اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا انہیں ستائے جانے کی وجہ سے اپریشن کی وجہ سے امام بخاری نے عبیداللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کنتو انا و امی من المستدعفین من الرجال والنساء میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور اور ناتوان تھے یعنی وہ لوگ جو نہ حجرت کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے تھے امام بخاری نے ابن عبی ملاقہ کے حوالے سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے یہ آہت تلاوت کی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا سورة انیسہ سیونٹی فائیو آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر کرتے تھے اور ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ ام فضل کو شجاعت بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی نسرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صرف کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بھجائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے خاون ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا کس کی بات ہو رہی یہاں پر؟ ابو رافع کی کون تھے وہ؟ غلام تھے کس کے؟ عباس کے اور ام فضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا لیکن وہ اپنی قوم سے خوف زدہ تھے اس لئے انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا وہ اپنے مسلمان ہونے کو اسی غیراز میں رکھے ہوئے تھے اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا اپنی جگہ اس نے عاص بن حشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیا وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے جو خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیتا جب ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے ابو لہب کو زلیل و خار کیا اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت توانا محسوس کرنے لگے لشکر اسلام کی فتح سے ہمارے عزت اور وقار میں خاطرخہ اضافہ ہو گیا یہ کہاں رہ رہے تھے مکہ میں رہ رہے تھے جی تو خبر تو پہنچ گئی ابو رافع کہتے ہیں کہ میں ایک کمزور آدمی تظاہر غلام تھے پیالے بنانے کا کام کرتا تھا حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا ایک طرف چھپ کے اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا میرے پاس ام الفضل تشریف فرما تھی ہمیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے اچانک ابو لہب چلتا ہوا آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا وہ بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو ابو سفیان بن حارس آیا ہے ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اس سے کہنے لگا سناؤ کیا خبر لائے ہو وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا لوگ وہاں جمع ہو گئے سب ہی دم بخود کھڑے تھے ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا میرے بھائی کے بیٹے سناؤ میدان بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال رہی یعنی اسی وقت ابھی خبر آ رہی تھی وہ کہنے لگا کیا بتاؤں جب ہم میدان جنگ میں اترے ہمارے مدد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوش لیا پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے جسے چاہا اسے گرفتار کر لیا ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے لوگوں پر کوئی الزام نہیں دھرتا کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شہ سوار سیاہ اور سفید ڈبیدار گھوڑوں پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھے اللہ کی قسم کوئی بھی چیز ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی یہ کون تھے فرشتے تھے ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے حجرے کی تنامے اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کی اور پھر کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے ابو لاہب نے میری یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا میری اس سمٹ بھیڑ ہو گئی اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا میں ایک کمزور آدمی تھا اب آپ دیکھئے کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی کو یہ بات کریں کہ فرشتے یہاں ہوتے ہیں یا فرشتے یہ کام کرتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آپ میں سے ہر ایک نے کسی نے کسی سے کچھ شیئر کیا ہوگا کسی کو تمانچہ تو نہیں پڑا نا یعنی وہ اس دور کا آپ سوچئے کہ لوگوں کے لیے اپنے اسلام کا اظہار اللہ کو ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جہاں مشکل تھا وہاں فرشتوں کے بات کرنا بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا تھا ہر ہر بات پر یعنی مو کھولنے پر بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی بہرحال اب ابو لہب نے ان کو مارنا شروع کر دیا ام الفضل نے حجرے سے ایک لٹ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پر دے ماری یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً سب کتابوں میں بیان ہوا ہے یعنی اتنی بہادر اور اتنی جرت والی خاتون تھی جس سے اس کے سر میں شگاہ فڑ گیا حالانکہ وہ ان کے کیا تھے یا جیٹ ہوں گے یا دیور یہی رشتہ بنتا ہے اور غزبناک انداز میں کہنے لگی کیا تُو نے اسے کمزور سمجھا تجھے یہ جرت اس لیے کہ اس کا مالک یہاں نہیں ابو لہب زلیل و خار ہو کر گردن چکایا وہ وہاں سے چلا گیا اللہ کی قسم سات دن بعد اللہ تعالیٰ نے اسے تاؤن کے مرض میں مبتلا کر دیا عدسہ کی بیماری اس کوئی تھی کہ پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے اور اسی بیماری سے وہ واصل جہنم ہو گیا اس کے بیٹا نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد تین دن تک اسے دفن نہ کیا جس سے اس کی لاش میں سڑان پیدا ہو گئی بیٹوں کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا اے ابو لہب کے بیٹوں تمہارا کچھ نہ رہے کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بگو کے ببو کے اٹھ رہے ہیں اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور تم اسے دفن نہیں کر رہے ہیں شرم سے ٹوب مرو وہ کہنے لگے ہم تو اس لیے لاش کے قریب نہیں ہو رہے کہ یہ متعددی بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے یعنی بعض لوگ مرگوں کو شاید اس لیے بھی نہ لانے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ جس بیماری پر فوت ہوئے ہیں کہیں وہ اس کے جمز ہم پر اٹیک نہ کر دیں اس نے کہا کہ چلو آگے بڑھو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اللہ کی قسم انہوں نے اسے اس طرح حسل دیا کہ دور ہی سے اس کے لاشے پر پانی پھینک دیا اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا اور زمین میں گڑا کھودا اور لکڑی کے سہارے سے لاش کو گڑے میں دھکیل دیا پھر دور سے اس پر پتھر پھینک کر اس کی لاش کو چھپا دیا یعنی مٹی تو نہیں دور تک پھینک سکتے تھے پتھر پھینک پھینک کے ایک طرح سے سنسار کیا اس طرح ابو لہب اپنے برے انجام کو پہنچا تو ابو لہب کی بیماری کا آغاز کہاں سے ہوا ام الفضل نے جب اس کا سر پڑا سیدنا عباس کے مسلمان ہونے کی علامتیں ابو لہب جس قدر اپنے بھتیجے کے خلاف بوزوہ دعوت کا مظاہرہ کرتا تھا آپ کا دوسرا چچہ آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا اتنا ہی وہ آپ پر غم گسار اور دعوت کے میدان میں مددگار تھا ابو لہب ابو لہب ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کو سی غیراز میں رکھنے کی موافقت حاصل کر لی یعنی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا کچھ وجوہات تھی تاکہ وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اہل مکہ کی صورتحال سے نبی کریم کو آگاہ کر سکیں قریش کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع آپ تک مہچا سکیں اور جو کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں جن میں سے چند دیکھئے ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلام کو چھپا رکھا تھا پہلا واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے اقوی ثانیہ کے موقع پر کچھ لوگ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آئے جب سے باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تاکہ انسار سے اپنے بھتیجے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس بات کی تائید حاصل کریں کہ جب وہ حضرت کر کے مدینہ منورہ جائیں تو وہ لوگ آپ کی بھرپور مدد کریں گے اقوی میں یہ ملقات رات کی تاریکی میں خفیہ تھی صیرت میں آپ پڑ چکے ہیں اس کی تفصیلات قریش کے جاسوسوں سے بچنے کا پورا احتمام کیا گیا تھا اگر حضرت عباس مشرک ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اہم ترین موقع پر اپنے ساتھ جانے کی دعوت نہ دیتے ایک مشرک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے اعتماد کر سکتے تھے دوسری بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے تو حضرت عباس نے ایک باعتماد شخص کے ذریعے سے آپ کو خط بھیجا جس میں یہ اطلاع دی کہ قریش مکہ جنگ بدر کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں ان کے ازائم بڑے خطرناک ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں اگر حضرت عباس مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو قریش کی جنگی تیاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کرنے کیوں نہیں کیا ضرورت تھی وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط دے کر ایک قابل اعتماد شخص کو بھیجا تاکہ آپ بھی ان کے مقابلے کے لئے تیاری کرنے تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ میدان بدر میں اگر عباس تم میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے یاد رہے کہ حضرت عباس قریش مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے یعنی مشرقین کی جو فوج تھی اس میں شریک ہوئے تھے ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا اس لئے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اس لئے آپ نے کیا کہا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے وہ مشرقین مکہ کی جاسوسی کا فریضہ انجام دے رہے تھے اس لئے وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور اسلام چھپایا ہوا تھا اور اگر حضرت عباس جنگ بدر میں شریک نہ ہوتے تو قریش مکہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے اور سوچتے کہ دال میں کچھ کالا ہے یہ جو جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے چوتھی بات یہ کہ ابو رافع کا بیان پہلے گزر چکا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس اور ان کی زوجہ ام فضل ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام میں داخل ہو گئے تھے حضرت عباس اپنے مسلمان ہونے کسی غیراز میں رکھ کر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات انجام دے رہے تھے اگر آپ اعلان کر دیتے تھے یہ خدمات انجام نہ دے سکتے تھے یعنی ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اسلام کی خدمت کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہوتے ہیں کیونکہ اگر سرداران قریش کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہیں تو وہ بھی ان کو اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے اور انہیں یہ آزادی حاصل نہ ہوتی کہ وہ بلا روک ٹوک سرداران قریش کے ساتھ میل ملاقات رکھیں ان کی رائے اور منصوبہ بندی معلوم کر کے وقتاً وقتاً مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہیں اب پھر عمل فضل کی طرف آتے ہیں جو حضرت عباس کی اہلیاں ہیں حضرت عباس کا تھوڑا سا ذکر انہوں نے کیا ہے اس کو میں نے اس لیے جانے دیا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے پورے گھرانے کو نظر میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی ایک انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا وہ ایک ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اور اس کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس کی شخصیت یا اس کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کن حالات میں رہا اور اس کے آس پاس کون لوگ تھے اور ان کا طور طریقہ کیا تھا اب دیکھتے ہیں عمل فضل عمل فضل کو ایک راہ دراؤنا خواب آیا وہ گھبرا کر نین سے بیدار ہوں کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی اکثر آپ سے تبادل خیال ہوتا رہتا یہ آپ کی چچی تھی سالی تھی جب بھی ان کے دل میں کوئی ایسا استراب پیدا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتی ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتا کر اس کی تابع معلوم کریں وہ اس غرص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے ارز کیا مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے عجیب سا خواب تھا اس سے گھبرا گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا ایک حصہ ان کے گھر میں میں تو یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئی آپ نے فرمایا گھبرانی کی کوئی بات نہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیرہ دودھ پی کر پروان چڑھ گئے نہیں تم اس کی رضائی ماں ہوگی اور وہ تیرے بیٹے قتم کے ساتھ دودھ پیے گا بعد میں ایسا ہی ہوا سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام حسن رکھا گیا دودھ پلانے کے لئے وہ میرے سپرد کر دیا گیا جب میں نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا اس نے آپ کی گود میں پشاپ کر دیا میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دونوں کندوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا ایک اور روایت میں آتا ہے چونٹی کٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آؤ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اپنا تیبن تبدیل کر لیجے تاکہ میں اسے دھو دوں آپ کوئی دوسرے کپڑا زیب کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یغسل بول الجاریہ ویندح بول الغلام بیٹی کے پشاپ کو دھویا جاتا اور بیٹے کے پشاپ کو چھینٹے مارے جاتے تو اس کے بھی کوئی وجہ تھی نا کوئی حکمت تھی کہ بچے نے آپ کی گودھنٹو شاپ کر دیا اس سے بھی خیر سامنے آئی کہ آپ نے ایک مسئلہ بتایا ایک دوسری روایت میں صالح ابو الخلیل عبداللہ بن حارد اور وہ ام الفضل سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر یا میرے کمرے میں آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ پڑا ہے آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کی دیکھ بھال تم کروگی فاطمہ تو زہرہ نے حضرت حسن کو جنم دیا اور اس نے اپنے بیٹے کو میرے سپورت کر دیا میں نے اسے اپنے بیٹے قفم کے ساتھ دودھ پلایا ایک دن میں حسن کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اسے پکڑ کر اپنے سینے پر بٹھا لیا اور اس نے آپ کے سینے پر پشاپ کر دیا اور وہ پشاپ آپ کے تیبن تک پہنچ گیا میں نے حسن کے دونوں کندوں کے درمیان ہاتھ دے مارا تو آپ نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے اللہ تجھ پر رحم کرے میں نے ارس کیا آپ اپنا تیبن تبدیل کر لیں مجھے دے دیں میں اسے دھو ڈالوں آپ نے فرمایا بیٹی کے پشاپ کو دھوے جاتا اور بیٹے کے پشاپ کے چھینٹے مارے جاتے ہیں ام الفضل خواب کی یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوئی انہیں اس بات پر ندامت ہوئی کہ اس خواب کی تعبیر کشنے میں تاخیر کیوں کی اس خواب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد متعلق کیوں نہ کیا ایک اور روایت میں ہے کہ ام الفضل ایک مرتبہ دودھ پینے والے بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے ایک آن فقیخم صادر فرمایا ابو داود میں ام الفضل کا بیان ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نے اور ایک دفعہ ایک نے کیا ہو لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے ام الفضل جو تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تیس احادیث روایت کی یعنی بچے بھی پا لے ہیں اور علم کی خدمت بھی کی ام الفضل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا ہمیں کچھ وسیعت فرما دیں آپ نے فرمایا تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے ام الفضل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ان میں سے بعض احادیث تو ان کے بیٹے سہیدنا عبداللہ بن عباس نے آگے روایت کی ہیں اور اس طرح انس بن مالک اور ام الفضل کے تمام غلام اور بعض دیگر صحابہ نے بھی ام الفضل سے آگے احادیث کو بیان کیا ہے ان کی وفات ام الفضل اسلام کے لئے ایک مضبوط سہارہ تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں صرف کر دی وہ دشمنہ نے اسلام کافروں اور مشرقوں کی راہ میں رکاوٹ بنی انہوں نے ایک مثالی مومن صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیئے اور ہمارے لئے آلہ اور عرفہ اخلاقی قدروں کو چھوڑا ام الفضل ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی وہ سیدنا عثمان بن افان کے دور میں وفات پا کر اپنے رب سے جا ملی ان کی نمازہ ننازہ ان کی خاند ابباس بن عبد المطلب نے پڑھائی اور پھر انہیں سپردخواد کر دیا گیا طبقات ابن سعد میں عبداللہ بن یزید الحلالی کے یہ اشار نقل کیے گئے ہیں مَا وَلَدَتْ نَجِيبَتٌ مِّن فَحْلٍ بِجَبَلٍ نَعْلَمُهُ اَوْ سَحْلٍ کَسِتَّتٍ مِّن بَطْنِ اُمِّ الْفَضْلِ اَكْرَمَ بِهِ مِّنْ كَهْلَةٍ وَكَهْلِ عَمِّ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ذِلْفَضْلِ وَخَاتَمِ الرُّسُلِ وَخَيْرِ الرُّسُلِ شریف الطبا خاتون سیدہ ام الفضل نے ہما اور صاف شخصیت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر چھے معزز بیٹوں کو جنم دیا ان کے خامن فضل اور شرف والے تھے آخری اور خیر و برکت والے رسول کے چچا تھے اللہ سبحانو تعالیٰ سیدہ ام الفضل پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے اور جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شعر لوگوں کیسی جزا سے سرفراز کرے ابن الجوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ام الفضل بہت عبادت گزار خاتون تھی ہر سو مار اور جمعیرات کو روزہ رکھا کرتی تھی اب تک جو کچھ آپ نے سنا ہے اس سے آپ کو ان کی شخصیت کے کون سے پہلو نمائع معلوم ہوتے ہیں سٹرانگ کیرکٹر تھا اور شی وز نٹ اوائلنڈ وومن لیکن اس وقت سیچویشن کچھ ایسی تھی کہ ایک کمزور کو جو مارا جا رہا تھا اس کو وہ بدلہ لے رہی تھی یعنی اس بات سے اس واقعے سے یہ نہ سمجھئے کہ کوئی بھی عورت اٹھا کے کسی بھی مرد کو مارنا شروع کر دے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ بات کیوں کہی یہ معنی نہیں ہے اس کا کیوں مارا تھا ام الفضل نے کیا وجہ تھی ابو لاحب نے ابو رافع کو مارا تھا کس بنا پر مارا تھا انہوں نے تھوڑا خوشی پہ اظہار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ فرشتے تھے اب آپ دیکھیں کہ وہ تھے غلام لیکن ان کی سمجھ کتنی تھی ان کا چونکہ فرشتوں پر ایمان تھا اس لئے انہوں نے فوراں فرشتوں کے ذکر کیا اب آپ دیکھیں کہ صرف اتنی سی بات موہ سے نکالنے پر جو کہ کوئی غلط بات نہیں تھی اس پر کیا ہوا کہ اس نے مارنا شروع کر دیا اور پھر لٹا کے ان کے اوپر چڑھ بیٹھا اور خوب پٹائی کی اب آس پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو اس مسکین غلام کو چھڑائے اور اس کو ہٹائے ورنہ تو معلوم نہیں وہ جان ہی لے لیتا تو اس بنا پر انہوں نے یہ ایکشن لیا اسی قسم کا ایکار خاتون نے بھی ایکشن لیا تھا ایک جنگ کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو مارتی نظر آ رہی ہیں یا ہر ایک پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں یا کوئی وائلنٹ خاتون ہیں سچویشن کو سمجھئے اس کو جنرلائز نہیں کیجئے یا اس سے اپنے لیے کوئی جواز نہیں ڈھونڈ لیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو مارنا شروع کر دیں یا شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کسی اور مرد کے ساتھ کہ نہیں اسلام نے حق دیا ہے اور خواتین ایسا کرتی رہی ہیں تو پھر یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہوگی بات یعنی ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں کیونکہ ان کو اگر سمجھنا چاہیں تو عبداللہ بن عباس کے حالات آپ خود مطالع کریں خواتین کا یہ جو رول ہے بچے پالنے والا یہ بڑا نمائع ہے یہاں پر اپنے بچے بھی پالے اور حضرت حسن کو بھی دودھ پلایا اور جب دودھ چھڑایا تو پھر اس کے بعد ان کے حوالے کیا آج کی ماں کا تو ایک بچے کے لیے بھی دودھ کافی نہیں اکثر بچے جب میں دیکھتی کہ دودھ نہیں پلاتی تو پوچھتے کیوں نہیں پلا رہے وہ دودھ ہی نہیں ہے دودھ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم سمارٹ رہنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں تو جب کچھ کھاتے نہیں ہیں تو اپنے جسم کے غزہ نہیں پوری ہوتی انیمک ہیں تو بچوں کو دودھ کہاں سے پلائیں گے سمجھ لیں میری بات تو ہماری پراریٹی کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہماری پراریٹی اپنی فٹنس اپنی ذات اپنی خوبصورتی کہ اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہماری شیپ خراب ہوگی اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہمیں خود زیادہ انٹیک لینا پڑے گا پانی کا دودھ کا یا کسی اور غزہ کا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا جسم پھیلنے لگے گا تو ہماری خوبصورتی چلی جائے گی تو بچے کو دبے کے دودھ پر لگا دیتے فیڈر دے دیتے اور کیا بلکل پوری پوری نسلوں تک جاتا ہے دیکھئے کہ ایک عورت کی حیثیت سے ہم سب کو اپنی پریارٹیز سیٹ کرنی چاہیں ہم زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں ایک وہ دور ہوتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں شادی سے پہلے کا دور جب ہم ایک بیٹی کے رول میں ہوتے ہیں یہ رول کیسا رول ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے اس دور میں ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے اس دور کی پریارٹیز کیا ہونی چاہیے اپنی تعلیم تربیت اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا اور اگلے رول کو جو بحثیت بیوی اور ماں کے ہیں اس رول کو ادا کرنے کے لیے اپنی سکلز کو اپنے آپ کو تیار کرنا علمی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے لیکن وہ کیا رہا ہے اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں آج کی خواتین یا لڑکیوں کی توجہ کس طرف ہے نمبر ون لڑکوں کا مقابلہ کرنے پر جی پروفیشن لڑکوں کا مقابلہ کس طرح کہ ہم ان سے آگے کس طرح نکل سکتے ہیں ہم خود کو پروو کیسے کر سکتے ہیں ہم زیادہ کانفیڈنٹ کیسے نظر آ سکتے ہیں اچھا اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تک لڑکیاں ذہنی طور پر جسمانی طور پر ہر اعتبار سے پوری پوری طاقت اور صلاحیت ان کی کس کام میں لگی ہوئی ہوتی ڈگری جاگ پروفیشن اب وہ ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی تو شادی کے بعد ان کا اگلا رول ہے بحثیت بیوی کے سب سے پہلے بچے تو بعد میں ہوتا ہے نہا بیوی وہ اپنے آپ کو شہر کے مقابلے میں سیکنڈری رول میں ایکسپٹ نہیں کرتی کہتا ہے نہی ایکوال اینڈ برابر جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے وَلِلْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے کوئی وجہ ہے نہا رکھا ہے this is a fact اب اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے ہم چاہے تو اس کو مانے چاہے تو انکار کر دیں ابھی تو چوائس ہے وہ تو کل کی بات ہے نہا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اکثر خواتین ذہنی طور پر اس کو accept نہیں کرتے کہ گھر کی کینگڈم میں جو کینگ ہے وہ شوہر ہے فائنل آثورٹی وہ ہے اس کی بات مانی جائے گی جو وہ صحیح کرے گا غلط تو پھر کسی کی بھی نہیں مانی جاتی اور اس کے انکار کا بھی ایک حکمت ہونی چاہیے اچھا اب کیا ہوتا ہے چونکہ شادی سے پہلے کوئی تیاری ہی نہیں کی نہ بیوی بننے کی اور نہ ماں بننے کی لہٰذا پہلے بیوی بننے میں سخت مشکل پیش آتی اور ابتدائی چند دنوں کے بعد جو لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد شروع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور پھر اس کے بعد عام طور پر تو اب کیا ہو رہا ہے کہ گھر بڑی مشکل سے بستے ہیں یا پھر ٹوٹی جاتے ہیں ابتدائی چند مہینوں میں اور پھر اگر بچہ پیدا ہو جائے اول تو بچہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتے اب تو بہت کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں کہ پہلے ایک دو سال ہم یہ دیکھیں گے کہ لڑکے کا کیا پورے خاندان کا سلوک کیا ہے جب اس سے ہم مطمئن ہو جائیں گے تو پھر بچے پیدا کریں گے ابھی ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا ہمیں کیا پتا کہ گھر بستا بھی ہے یا نہیں یہ میرے اپنے کانوں کی سنیوی باتیں میں کہیں یہ خیالی باتیں نہیں کر رہی یہ مجھ سے لوگوں نے خود اپنے دل کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں جب کوئی جھگڑا آتا ہے تو مجھ تھیوں کہ ابھی تک اتنے سال ہوگے بچے نہیں نہیں وہ ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی بچے نہیں ہوگے پہلے ہماری انڈسٹیننگ ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ بچہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس دونوں طرف بہت کچھ کمپرومائز کر لیتی پھر اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے کہ یہ بچہ سفر میں کرے کیونکہ زندگی کا سفر تو ہے ہی ایک ہچکولے کھاتا مشکل سفر یہ کوئی سٹریٹ ہائیوے نہیں ہے یہ بہت اونچی لیچی ہے اس سے بہت جرکس ہیں اس سے بہت جھٹکے ہیں اس سے بہت سی خوشیاں بھی ہیں لیکن بہت سی استراب بھی ہیں کیونکہ ذمہ داری کے رول ہیں یہ ماں بننا باپ بننا اور پھر شہر ہونا بیوی ہونا یہ ذمہ داریاں بھی ہیں حقوق بھی ہیں لیکن ذمہ داریاں بھی ہیں تو ذمہ داریاں کی ادائیگی میں اگر ایک فریق سے کچھ بھی کمی ہوتی ہے تو دوسرے پر ڈریکٹ زد پڑتی ہے اور پھر اس کو صبر و برداشت اس وقت کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ اس سے کام نہیں لیتا تو پھر جب ادھر سے زد پڑتی تو دوسرا بھی نہیں لیتا دوسرا بھی صبر نہیں کرتا کیونکہ دونوں انسان ہیں نا دونوں میں کمزوری ہیں دونوں میں کوئی نہ کوئی کمی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ ایک عجیب استراب کا شکار ہو گیا ہے ادھر رشتہ تیہ نہیں ہوتا ادھر لڑائیں شروع جاتی ہیں کیونکہ انریالسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں چلیے اگر ہم ان سارے شخصیات کو سامنے رکھ کے ذہن میں رکھ کے اپنا ایک رول متیم بھی کریں کیونکہ ہر ایک کی کوئی ایک آئیڈیل پرسنالیٹی ہو سکتی ہے کسی کے لیے اسما بنت امیس اور کسی کے لیے ام رومان اور کسی کے لیے ام الفدل تو اس رول میں آپ دیکھئے کہ اگر ماں کے رول میں آپ یہ جان لیں کہ عجر اور ثواب کتنا ہے اور ذمہ داری کتنی ہے تو آپ کو پرائیٹی سٹ کرنے میں کچھ مشکل نہ ہو یہ زندگی میں جو بھی کام کریں لیکن آپ کی نظر بچوں سے ہٹ نہیں سکتی ان سے غافل نہیں ہو سکتی اور خاص طور پر کس چیز سے کہ ان کی آخرت کا کیا ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا قو انفسکم و اہلیکم نارا پھر ماں کیسے غافل ہو سکتی یہ کیسے ہو سکتا کہ ماں خود توٹ کے فجر کی نماز پڑھ لے اور بچے سوے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی آپ کچھ کہی بلکل یعنی بچے فل ٹائم جاب ہوتا ہے جب ہم خود سمارٹ رہنے کے شوق میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تو پھر کوئی امت طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھالیں پھر وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا پھر وہ ایک مسئیبت لگتا ہے پھر اٹھائے پھینکتے ہیں اس کو جی مستاذہ میں ایک چیز نوٹ کری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے اور وہاں پہ جو مسلم سلطنت تھی ادھر یہ تھی بھی نہیں یہاں پہ کفار کے درمیان مشرقین کے درمیان رہی تھی لیکن انہوں نے کتنا انٹیکٹ رکھا اپنی فیملی کو بھی اپنے ایمان کو بھی ہم ابھی یہاں پہ اور ہم کتنا درے ہوتے ہیں کہ ہم اردازہ چلی جائیں گے پتہ نہیں ہم کیا کریں گے بعد میں لیکن وہ مشرقین کے درمیان میں رہی تھی جزاک اللہ خیران آپ دیکھئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے جا چکے ہیں اور یہ مکہ میں ہیں اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مکہ کے کمزور لوگوں میں سے تھے یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ تھی سٹرونگ لیکن ایک بے بسی کسی کیفیت تھی کہ کوئی ان کی آزادی نہیں تھی ایک نون مسلم معاشرے کے اندر رہ رہی تھی خدمت کے لیے تیار کیا اور ہم تو ہر وقت یہی شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں محولی نہیں ملا اور ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں اور ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے گھر کی نہیں ہے باہر کی نہیں ہے اس کی نہیں اس کی نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگِ بدر میں ان کی شہر جو تھے وہ قید بھی ہو گئے تھے حضرت عباس جو تھے اس کے بارے میں بھی آتا ہے طبقات ابن سعید میں ہے کہ برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک شخص عباس کو لے کر آیا اس نے اسے گرفتار کیا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ لِمَلَكِنْ كَرِيمُ اللہ نے ایک معزز فرشتے کے ساتھ تیری مدد کی ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عباس کی نہیں میرے والد کو ابو الیسر نے گرفتار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیسے کیا کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے بہت سٹرانگ فیزیک کے تھے تو یعنی کہ تم نے کیسے ان کو پکڑ لیا کیسے ان کو باندھا کیسے ان کو قید کیا اس نے بتایا کہ ایک شخص نے میری مدد کی جسے میں نے نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ کبھی بعد میں وہ کبھی مجھے نظر نہیں آیا اس نے یعنی ان کو پکڑ کے میری مدد کر کے کیونکہ جو جنگ میں قیدی پکڑے جاتے ہیں تو وہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں ہاتھ پکڑ کے لئے جا رہے ہیں ان کو وہ تو چھوٹ کے بھاگ جائیں گے ان کو تو فوری فوری باننا پڑتا ہے رسیوں میں جکڑنا پڑتا ہے تو پھر حضرت عباس جیسے شخص کو کسی نے پکڑ لیا تو اس لئے آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا کیا کیسے تم نے یہ تو اس نے کہا میری ایک شخص نے مدد کی تھی نہیں سے نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا کیونکہ جنگ بدر میں پرشتے اترے تھے اور انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور اسی میں سے ایک چیز یہ تھی جی ان کو مائک لے دیجئے جب حضرت حسن نے ان کے سینے پر پشاپ کر دیا تھا تو حضرت عباس فضل نے انہیں مارا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے اسے تکلیف دی اللہ تجھ پر رحم کرے یہ نہیں کہ کوئی مطلب ہم ایسی بات کی تکلیف اس کے بعد ہم بری بات ہی کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں دیتے بات دعا ہی دیتے لیکن نشل اللہ نے دعا کی اور یہ کہ لڑکیں زیادہ شراتی ہوتے ہیں بار بار باہر جاتے ہیں تو اور بچوں سے بھی ملتے ہیں ان کی آلتے بھی آتے ہیں لیکن انہوں نے کیسے تربیہ تھی کہ وہ بلکل بھی چیز نہیں ہوئے اب دیکھیں کہ یہ خود کمزور تھی اور ایمان کے اعتبار سے حضرت عباس وہاں قید ہوئے میں ہیں اور پھر یہ تنہائی ہوگی نا سب کو دیکھنے پالنے کے لیے اور یہ بات بستازہ کی جو اسلام لانے سے پہلے وہ سردار تھی خواتین کی اور اس کے بعد وہ اتنی ویک ہوگئی تھی بلکل